اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں شاہ بانو دس مارٹ سکول نوشرو فیروز سٹی کمپسے کلاس چارم سبجکٹ اسلامیات انوان عداب مجلس میری آسان اسلامیات برائے جماعت چارم جی بچوں عداب مجلس کیا ہوتی ہے؟ عداب مجلس کسے کہتے ہیں؟ آج ہم سیکھیں گے جب کسی مسئلے پر مشورات کے لیے کچھ لوگ مل کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو اسے عداب مجلس کہتے ہیں ہمیں عداب مجلس کا خیال رکھنا چاہیے بچوں جی بچوں یہ ہیں عداب مجلس ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے مجلس میں داخل ہونے والا اہل مجلس کو سلام کر کے بیٹھے مجلس میں جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جانا چاہیے بچوں دوسروں کی گردنوں کو پھلان کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر بیٹھنا اسلام کی نظر میں نامناسب ہے بچوں مجلس میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اکڑ کر بیٹھنا نامناسب حرکت کرنا یا کسی کی بات میں دخل اندازی کرنا مناسب نہیں بچوں مجلس میں کسی مجبوری کے بغیر ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے بچوں مجلس میں جو شخص مخاطف ہو یعنی بات کر رہا ہو اس کی بات کو گھوڑ سے سنے بچوں اگر بات کرنے والے کی ضرورت پیش آئے تو اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو مختصر اور مناسب الفاظ میں عطب کے ساتھ جواب بات کرنی چاہیے مجلس میں ایسی چیز کھا کر نہ جائیں جس سے موں میں بدبو آئے اور دوسروں کو ناغوار گزریں مجلس میں کھانسی چھیک یا جبائی آئے تو موپر رمال یا بایا ہاتھ الٹا کر کر رکھنا چاہیے بچوں اگر مجلس میں بات چیت جاری ہو تو آنے والا خاموشی سے بیٹ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تم خود دوسروں کے لئے جگہ کشادہ کیا کرو بچوں ابھی ہمارا آتا ہے گھر کا کام تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ہمارا کون سا کام ہے گھر کا جو ہمیں کرنا ہے بچوں آپ لوگوں کے لئے ہے سرگرمیاں علف خالے جگہ پھر کیجئے مجلس میں داخل ہونے والا اہل مجلس کو ڈیش کر کے بیٹھے مجلس میں کسی بات میں دخل اندازہ کرنا ڈیش نہیں مجلس میں دوسروں کی ڈیش کو پھلان کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے مجلس میں جہاں ڈیش ملے پیٹھ جانا چاہیے ہر مجلس میں ہمیں ڈیش کا خیال اکھنا چاہیے جی بچوں ابھی آتی ہے سرگرمی نمبر بے یعنی سوالات کے جوابات لکھیں مجلس میں مجلس سے کیا مراد ہے مجلس میں گفتگو کے آداب کیا ہے آداب مجلس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجلس میں کھانسی اچھیک آ جائے تو کیا کرنا چاہیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ بچوں یہ سباف کے لئے ہے